ہاں صاحبو اللہ کو ناراض کر بیٹھے اللہ نے کونسی آشائش تمہیں عطا نہیں کی رب سے تم نے دعا مانگی دعا مانگنے کے بعد میں تم نے یہ سوچا کہ فوراں دعا قبول ہو جائے نماز پڑھنے کے بعد میں سچ بتانا دل پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کتنے ایسے ہیں جو کہ دعا مانگنے کے بعد فوراں یہ سوچتے ہیں کہ دعا مقبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ جیسے تمہاری فوراں دعا قبول ہو جائے دعا مانگنے کے بعد فوراں قبول ہو جائے مقبول ہو جائے رب کی بارگاہ میں کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو جیسے تم نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد خدا رب کے کریم نے تمہیں فوراں ان گناہوں کی سزا تو نہیں دی تم نے جیسے گناہ کیے گناہ کرنے کے بعد رب کے کریم نے تمہیں فوراں اس گناہ کے بارے میں تمہیں کبھی سزا تو نہیں دی تو نے گناہ کیا گناہ کرنے کے بعد رب کریم نے کبھی تیرے لیے کوئی آشائش تو بند نہیں کی جیسے تو رزق کھاتا رہا رب کریم بیسے ہی تجھے رزق عطا کرتا رہا جیسے تو کھاتا کماتا رہا بیسے ہی اللہ کریم تیرے رزق میں برکت کرتا رہا کبھی رب کریم نے تیرے آنگن کے اندر سورج کی روشنی تو نہیں رکی جو تو تھنڈی تھنڈی فضاؤں کے مزے لیتا ہے چھونکو کے لطف لیتا ہے کبھی رب کریم نے تیرے لیے ان تھنڈی فضاؤں کو روکا تو نہیں کبھی چاند کی چاند ہی تیرے گھر میں آنے سے روکی تو نہیں رزق میں کبھی تیرے لیے تنگ دستی تو نہیں کی پھر یہ کیوں سوچتا ہے فوراں دعائیں مقبول ہو جائیں اللہ کو راضی کرنے کا یہ انمول تحفہ ہے اللہ کو راضی کرو ضروری نہیں ہے اللہ تمہارے خالی نماز پڑھنے سے راضی ہو کسی قریب کا کسی مسکین کا کسی یتیم کا یقین جانے آپ اگر کھانا نہیں کھایا تو اسے کھلانا بھی میرے پیارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں حقوق العباد کا مطلب جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے اللہ کے لیے راضی کریں گلی بستی چوباروں میں نکل کر کے دیکھیں کہیں تیرا بڑوسی بھونکا تو نہیں ہے کہیں تیری وجہ سے کوئی بھونکا تو نہیں سویا ہے آج اپنے حد سینے پر حاضرہ کر کے بتاؤ سوچو مصطفی جانے رحمت نے اگر گھر میں کچھ بنا ہے اور پڑوسی بھونکا ہے تو میرے پیارے مصطفی جانے رحمت نے اسے کھلایا ہے کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا تھا کہ تو اپنے بچوں کے ساتھ میں خوش رہتا ہے اور پڑوسی کے بچے بھونکے مارے بلکتے رہے ذرا سے بوٹ کیا ملے ذرا سے پر دھنیا کیا بن گیا تُو نے تو یہ سوچ لیا کہ مجھ سے بڑا کوئی باتشاہ نہیں چار بوٹ ملنے کے بعد میں جنہیں تُو آنکھیں دکھاتا ہے نا کہ یہ میرا نہیں وہ تیرا نہیں انہیں رشتوں کو تک توڑ دیتا ہے ان پر دھنیا کے چکر میں ذرا سے سیاست تیرے ہاتھ کیا لگی ذرا سے حکومت کا کارندہ کیا بنا تو تُو نے یہ سوچ لیا کہ میں حکومت چلانے والا بن گیا یقین جاننا تُو کتنے ہی بڑا نیتہ بن جائے کتنے ہی بڑا لاخٹینینٹ بن جائے مگر میرے پیارے مصطفیٰ جان رحمت کا غلام عمر فاروق عظم جیسی حکومت نہیں چلا سکتا جانتے حکون ہے عمر فاروق عظم کوئی عام آدمی نہیں ہے عمر فاروق عظم تیس سے چوبیس لاخ مربع میل پر حکومت کرنے والی وہ ذات چھوٹا موٹا نہیں کوئی حضرت عمر فاروق عظم حکومت کرتے تو یہ نہیں خالی حکومت کرتے کہ دھر پر بیٹھے رہتے اپنے محل کے اندر اپنے کٹیا کے اندر اپنی آرام گاہ کے اندر آرام کرتے رہتے نہیں راتوں کو نکل نکل کر کے دیکھتے کوئی میری ریایہ میں کوئی مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بھوکا تو نہیں سو رہا راتوں کو نکل کر کے دیکھتے کوئی بھوکا تو نہیں ایک بار راتوں کو نکل کر کے دیکھ رہے تھے یہی عمر فاروق عظم چوبیس لاخ مربع میل پر حکومت تیس لاخ مربع میل پر حکومت راتوں کو نکل کر کے دیکھ رہے ہیں ایک رات ٹہلتے ٹہلتے کافی رات ہو گئی مگر کوئی نہیں ملا اپنے کاریندوں سے غلاموں سے کہا ٹھیک ہے فضل کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر بعد میں اور دیکھتے ہیں نماز ادا کی عمر فاروق عاصل نماز پڑھنے کے بعد جیسے رمالہ ہاتھ مو پر بندہ ہوا تھا جیسے نقاب مو پر بندہ ہوا تھا ایسے ہی باہر کو نکل گئے دیکھتے کیا ہیں کسی کے رونے کی آہوں زاری کی آواز آ رہی غلاموں سے کہا تلاش کرو زر تلاش کیا گیا تو ایک خیمے کے اندر سے ایک جھوپڑی کے اندر سے رونے کی کسی کی آواز آ رہی تھی مرفاروق عاصل پہنچے مرفاروق عاصل نے جیسے ہی کہا پوچھو تو صحیح یہ روتا کیا دروازے کو کھٹ کھٹ آیا دروازے کو جیسے ہی کھٹ کھٹ آیا کہا کون ہے اندر سے آواز آ دی ہے تمہیں کیا میں کوئی بھی ہوں جب آواز سنی تو کسی پوڑی عورت کی آواز تھی پوڑی امہ کی آواز تھی مرفاروق عاصل نے پوچھا آخری یہ بتاؤ رونے کی وجہ کیا ہے تو گاؤں کی دے ہاتھ عورت تھی کہا دوڑو روتی میں ہوں پریشان میں ہوتی ہوں بلختی میں ہوں تمہیں کیا مطلب اس بات سے مرفاروق عاصل نے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا کہا امہ اندر تو آنی تھی نراضی مجھ سے ہے خدا سے نراضی تو نہیں یہ خدا کے لئے مجھے اندر آنے دی دروازے کو کھولا دروازے کے اندر داخل ہوئے کہنے لگے امہ روتی کیوں ہے یہ آنہوں زہاری بھر کر کے تو آنسوں کیوں باہر رہی ہے اتنا جب کہا امہ کہنے لگی روتی میں ہوں پریشان میں ہوں دل میرا پریشان ہے تجھے کیا لینا دینا تو کون ہے کہا میں جو بھی ہوں تو یہ تو بتا روتی کیوں ہے جب اتنا کہا اتنا کہنے کے بعد عمر فاروق اعظم کو بھی پہچانا نہیں چہرے پر نقاب بندہ ہوا تھا عمر فاروق اعظم سے کہنے لگی وہ بوڑی عورت کہ میں زیادہ دنگ نہیں جینوں جب مصطفیٰ جانے رحمت میری قبر میں آئیں گے تشریف لائیں گے تو میں عمر کی تشریف میں عمر کی شکایت لگاؤں گی عمر کی شکایت کروں گی عمر فاروق اعظم کہنے لگے امہ آخر بات کیا ہے کہا بات یہ ہے کہ میں ایک ضعیف و بوڑی عورت ہوں بیوہ ہوں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میری لاتھی بن سکے جو میری کمائی کے ذریعے سے مجھے پیٹ پال سکے میرے پچیس دینار کرزے کے ہو گئے ہیں آج تین دن چڑھ دیں تین دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوئے آئے آئے جب اتنا کہا عمر فاروق اعظم کہنے لگے امہ شکایت لگانے کی کیا بات ہے کہ ہمیں شکایت لگاؤں گی کہ مصطفیٰ جان رحمت جسے باگ دوڑا اب چھسوپ کر کے گئے تھے جس کے ہاتھ میں حکومت دے کر کے گئے تھے عمر کو اسے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کوئی بوڑی عورت بھی ہے جو کئی دنوں سے بھونکی ہے کئی دنوں سے فاقہ کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے عمر فاروق اعظم کہنے لگے امہ یہ تو پتا آخر عمر کو کیا پتا عمر کو کیسے معلوم ہے کہ تُو بھونکی ہے تیرے وقت تُو مقروض ہے تیرے پاس پیسے نہیں ہے عمر کو اگر معلوم ہوتا تو تیری رہبری نہ کرتا تیرے ساتھ اصاف نہیں کرتا تیری کٹیا کے اندر رزق نہیں پہنچاتا جب اتنا کہا تو میرے پیارے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب عمر نے اتنا کہا عمر نے جب اتنا کہا کہ عمر کو کیا پتا کہ تیرے گھر میں فاقہ کشی ہے تجھے کوئی تقلیف ہے پریشانی ہے کھانا تک نہیں کھایا ہے اگر عمر کو یہ معلوم ہوتا کہ عمر کئی اس کی ریائے میں اس کی حکومت میں کوئی ضعیف عورت ہے جو کی بھونکی اور پیاسی ہے اگر یہ معلوم ہوتا تو تیرے لئے رزق نہ بھیجتا تو میرے پیارے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اتنا کہا تو عمر فاروق عاظم سے اس بوڑی عورت نے کہا تھا اتنا سنتے ہی عمر فاروق عاظم کی زبان بند ہو گئی آہوزاری بھر کر رہے رونے لگے بوڑی عورت نے کہا تھا آخر پھر عمر کو جب یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی ریائے میں اس کی حکومت میں کوئی بھونکا بھی ہے کوئی پیاسا بھی ہے پھر حکومت اس کو کیوں نہ دے سکے کہ جو کی اس بات پر خیال رکھ سکے پھر نہیں چھوڑ دے حکومت نہیں کرے کسی اور کے حوالے کر دے جو کی اس بات پر خیال رکھے اس کی حکومت میں کوئی بھونکا بھی ہے کوئی پیاسا بھی ہے کوئی مقروض بھی ہے کوئی پریشان حال بھی ہے کوئی بھونکا بھی ہے پھر ایسے کو کر دینا اتنا کہا تھا عمر فاروق عاظم آہوزاری پر کر کے رونے لگے اب عمر فاروق عاظم کی آنکھوں سے عشق نہیں رکھتے ہیں عمر فاروق عاظم رونے لگے تم میرے پیارے یہ بات کہنے پر میں آمادہ ہوا تو حکومت کے آج کارندے بولتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں جب نکلوں گا تو بات کروں گا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے کرز نہیں تیری رہبری کا سوال ہے مجھے رہزنوں سے کرز نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ہاں صاحب ہو جب اتنا کہا عمر فاروق عاظم کہنے لگے نا ماں شکایت مت لگا نا مصطفیٰ سے تو ابھی رکھ میں ابھی آیا عمر فاروق عاظم دوڑے دوڑے گئے جیسے ہی دوڑے دوڑے گئے اپنی گھر سے آناج اور آناز کے ساتھ پچیس دینار اور پکا ہوا کھانا لے کر کے واپس لڑنے لگے غلام کہنے لگا عمر آخر یہ بتاؤ لے کر کے جا رہے ہو یہ اس کا ووجھ میں اٹھا لیتا ہوں تو میں سے ہی چلوں عمر فاروق عاظم کہنے لگے کہ وعدہ کر کل قیامت کے دن میرا تو یہ ووجھ بھی اٹھائے گا کہنے لگا نہیں میں جب تو نہیں اٹھا سکتا تو پھر کہنے لگے عمر فاروق عاظم پھر رہنے دے تو ووجھ مت اٹھا اتنا کہنا تھا عمر فاروق عاظم دوڑے دوڑے گئے دوڑے دوڑے جانے کے بعد پہنچے اور پہنچ جانے کے بعد کہا امہ یہ کھانا ہے یہ دو مہینے کا راشن ہے اور پچیس دینار ہے انہیں رکھ اب تو عمر کو معاف کرتے ہیں کہا نہیں عمر کو نہیں معاف کروگی جب مصطفیٰ چانل حمد قبر میں تشریف لائے گئے میں معاف کروں گی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاو کتنے لوگ ہیں کہ جو ماں باپ تم سے ناراض ہوتے ہیں کبھی تم منع ہمارا خود کا باپ ناراض رہتا ہے ہم معافی نہیں مانتے مگر عمر فاروق عاظم جسے جانتے تک ٹھیک سے دیں اس بوڑی امہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ عمر کو معاف کر دے اے عمر فاروق عاظم کہنے لگے امہ اب تو معاف کر دے مگر امہ نے کہا نہیں ابھی نہیں معاف کروں گی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو یار تم بھی تو اسی مصطفیٰ کے امتی ہو جس مصطفیٰ کے امتی عمر فاروق عاظم کیا باپ تمہارے پاس ذرا سی دولت کے چند ٹکڑے کے آگے تم نے یہ سوچ لیا کہ مجھ سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں ہے تو کتنی بڑا دولت مند بن جا مگر عمر فاروق عاظم سے زیادہ نہیں بن سکتا خسرت عثمان غنی سے زیادہ دولت مند نہیں بن سکتا کتنی بڑا دولت مند بن جا نہیں بن سکتا عمر فاروق عاظم جیسے ہی ترہمو دینار دی ترہمو دینار دینے کے بعد میرے پیارے اممہ سے کہنے لگی اممہ تو عمر کو میرے لیے معاف کر دی اے 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 اتنا کہنا تھا تو کہنے لگی تو بڑا اچھا لگا ہے تیرا لہجہ بولنے کا انتاز بڑا پیارا لگا ہے میں تیرے لیے اممہ کو معاف کر دی جب اتنا کہا تو حضرت عمر کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں اممہ لکھ کے دے میں تب نہ آنوں گا عمر فاروق عاظم جب اتنا کہا تو اممہ کہنے لگی تو لکھتے میں سائن کر دی عمر فاروق عاظم نے لکھا لکھنے کے بعد سائن کرنے کے لیے دیا ہی تھا اتنے میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لیا ہے عمر سے کہنے لگے عمر تم یہاں بیٹھے ہو مدینہ کی کلیوں میں تلاش کر رہا تھا تمہیں تم سے کوئی ملنے کے لیے آیا چلو یہاں سنفاہ جب اتنا کہا تو بڑیہ کے کانوں میں اس بڑی زیف کے عورت کے کانوں میں سوچنے لگی اب عمر کے یہ عمر ہے جس سے میں کہتی تھی اتنی بات یہ عمر ہے پتہ نہیں نہ جانے کیا انصاف کرے گا عمرے ساتھ نہ جانے کیا فیصل علیہ گا عمرے ساتھ عمر حکومت کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں اگر میرے پیارے مکہ کی گلیوں میں بیٹھ پیٹھ کر للکار دیکھتا ہے سو قصرات کی تک تانگے کافنے لگے وہ عمر ہے عمر کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں تھی سوچنے لگی اب عمر میں جانے کیا پیش کرے گا اب کیا معاملہ پیش آئے گا اتنا جب سوچا اتنا سوچنے کے بعد میں میرے پیارے عمر فاروق اعظم کہنے لگے اما تو گھبرا مت ڈر مت تو سائن کرتے جب سائن کرتے تو سائن کرنے کے بعد میں میرے پیارے اتنے میں جیسے ہی سائن کیے سائن کرنے کے بعد میں مولا علی شیر خدا سے کہنے لگے اب علی تم آ ہی گئے ہو تو بطورے بطورے کواہ کے طور پر تم بھی سائن کرتے مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا اور جب میں تم سے پہلے پڑھتا کر جاؤں گا تو اس معافی نامے کو میرے قبر میں میرے کفن میں ڈال دینا مصطفیٰ جانے رحمت پوچھیں گے عمر بتا تو کیا کر کے آیا ہے کس کے ساتھ انصاف کر کے آیا کسی کا دل توڑ کر کے تو نہیں آیا کسی کو پریشان حال چھوڑ کر کے تو نہیں آیا تم میں مصطفیٰ جانے رحمت سے کہوں گا مصطفیٰ جانے رحمت یا رسول اللہ یہ وہ عورت تھی جو کی مجھ سے ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں ہاں صاحب شازی کرو پڑو اس میں دیکھا کرو ہماری وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے دیکھو نکل کر کے کوئی تمہاری وجہ سے پریشان تو نہیں ہے اللہ کو راضی کرو ناراض مت کرو اللہ کو اللہ کو راضی کر لوگے دنیا بھی تمہاری آخر بھی تمہاری ہے اللہ کو راضی کرو وقت گزر گیا عمر کافی آ چکی ہے پیچھے مڑ کر کے مت دیکھو جو ہوا سو ہوا باقے دیکھو جتنی زندگی بچی ہے اللہ کو راضی کرنے میں لگا اللہ کو راضی کرو سجدیں کرو نمازیں عطا کرو زکاة جو تم پر فرض ہے وہ سارے کام عطا کرو قصطفیٰ جانے رحمت کی سنتوں پر عمل کرو ہاں صاحب آج وقت ہے ضرورت ہے تمہیں اگر نہیں کر سکتے تو یقین جانو انہیں دل پر حاضرہ کر کے سوچنا جب سے دنیا میں تم آئے ہو دنیا میں آنے سے لے کر کے تم نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کام سے تمہارا خدا تم سے راضی ہو جائے خدا کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو